کچھ پولیس والوں کی وجہ سے سارے پولیس والوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا پولیس اگر نہ ہو تو کرائم حد سے زیادہ ہونے لگیں گے اس لئے پولیس کا ایکٹیف ہونا بہت ضروری ہے ٹریفک پولیس دھوپ میں برسات میں تھنڈی میں لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہمیشہ آگے رہتی ہے کولکاتا شہر میں جہاں جہاں ٹریفک پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں نیشنل میڈیا کاؤنسل اور ان کی ٹیم نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا ہے ٹریفک پولیس والوں کو امریلہ اور فہن دیے گئے اور پورے کولکاتا شہر کے ہر ایریا میں نیشنل میڈیا کاؤنسل نے اسی طرح ٹریفک پولیس کو امریلہ اور فہن دینے کا فیصلہ کیا ہے جیسے دھوپ اور برسات میں ٹریفک پولیس والوں کو پریشانی نہ ہو ہم نے ان کے ہارڈ ورگ کو تھوڑا سا اپریشیٹ کیا بار بات کسی گفت دینے کی نہیں ہے بات ہے ایک سوچ جگانے کی دیکھیں کئی نہ کئی ہمارے مائن میں اس طرح سے ان کے ڈیوٹی وہ اتنا ہارڈ ڈیوٹی کرتا ہے پھر بھی ان کے مائن کے ان کے بارے میں ایک نیگیٹیو تھوڑ کئی نہ کئی کریٹ ہو گیا بٹ میرا ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کبھی بھی جب آپ سانتی سے بیٹھے تو ایک بار ضرور سوچئے کہ ایک آرمی آفیسر میں اور ایک پولیس آفیسر میں کیا ڈیفرنس ہے آرمی آفیسر دیش کے اینیمی کے لیے اپنی جان دیتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں تو ہم ان کو اتنا پیار کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن آپ ایک چیز جانیے کہ باہر کے دوسمنوں سے زیادہ خطرہ ہمیں انٹرنل دوسمنوں سے ہوتا ہے تو جو پولیس چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر ان کے بھی بچے ہوتے اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر وہ ڈیوٹی کرتے ہیں جتنا زیادہ آ سکتا ہے دن رات ایک کر کے ہمیں پروٹیک کرتے تاکہ ہم اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ پیسپل طریقے سے اور پروٹیکٹیڈ رہ سکے مقصد یہ تھا یہ انیشیئٹ لینے کا کہ ان کے طرف جو کئی نہ کئی ایک سوچنا ہوگا کہ اگر چلیے ایک دو پرسن کہیں پہ گلتی ہوتی بھی ہے تو آپ ان کے اچھے کاموں کو دیکھیں ان کو اپریشیٹ کیجئے اگر وہ نہیں ہو تو سوسائٹی میں لاؤڈر نہیں مینٹین ہوگا وہ نہیں ہوگا تو آپ کے بچے فریلی ہو کے گھوم نہیں سکیں گے وہ نہیں ہوں گے تو آپ کو اپر بزنس نہیں کر سکیں گے وہ نہیں ہوں گے تو یہ جو ٹرائپک ہے یہ زیادہ جو بڑی چلتی ہے وہ بلکل نہیں چل سکے گی دیس کئی نہ کئی دیکھیں سیویل پروٹیکشن جو ہے وہ بہت بہت میک ہوتی کرتا ہے ہماری پروٹیکشن ہماری سیفٹی ہمارے ڈیپلومیٹ سی لے کے عمیسٹری باڈی سب کو پروٹیکشن کا کام پوریس کرتی ہے تو ہمیں ان کے ہرڈ بور کو ان کے دیڑکشن کو ان کے ہونسٹی کو ان کے لویلیٹی کو سیلوٹ کہنا چاہیے we love Kolkata potentially we love West Bengal police and we are poold of Kolkata policy and we say special thanks to West Bengal police to making West Bengal is the most safe state in India. ہمارے بینگول پولیس کو جاتا ہے ان کے ہارڈ ورڈ کو چھوٹا سا انیسیٹیو لیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کے ڈیٹ پہ ٹیمپریچر ہے ٹی فورٹی فور ڈگری چلوا ہے کون سیکس یہاں پہ کوئی بھی میں سب کچھ چائلنج کے ساتھ کہتا ہوں کون آٹھ گھنٹے روڈ پہ خرا رہ سکتا ہے آپ رہ پائیے گا کوئی نہیں رہ پائے گا پر وہ آٹھ گھنٹے کھرے رہتے ہیں کس کے لیے کیا سیسٹ سیلری کے لیے نہیں ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کو پریڈکشن کے لیے تاکہ law and order پیسفل انوارمنٹ بنا رہے تو ان کے ہارڈ ورڈ کی جو دھوپ میں کھرے ہو کے جو ڈیڈیکیشن ہے ان کے سامنے یہ چھوٹا سا انیسیٹیو کچھ بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے so thanks to kolkata police once again we really proud of them ابھی ہم لوگوں نے 700 umbrella لیا ہے 200 ہم لوگ different traffic جائیں گے traffic signal پہ جہاں پہ بہت زیادہ crowd ہوتا ہے جو ہمارے ہارڈ ورک honorable police جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ چیزوں سے جہاں دیکھیں گے ان کو ہم لوگ یہ چیز کریں گے سپورٹ کریں گے 700 umbrella ہے 200 وہ automatic fan ہے بات چیزوں کی نہیں کہ کتنا ہے بات ہے ہم ان کے حمد کو ساتھ دینا چاہتے ہیں ہم ان کے مورل کے ساتھ خرے ہونا چاہتے ہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ان کے لئے کتنی ریسپیکٹ ہے اور ہم پبلک سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ہارڈ ورک کو سیلیوٹ نیشنل میڈیا کانسل being as a citizen میری گزاری سے یہ ہر انسان کے اندر ہر کولکتا واسی ہر بنگال واسی کے دل سے یہ آواز بھی کلنا چاہیے کہ ہمیں کولکتا پولیس دنگال پولیس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے جس طرح ہمارے اپنے دیش کے آرمی کے پر پراؤڈ پیل ہوتا ہے اسی طرح ہمارے دیش کے پولیس کے لئے بھی ہمیں پراؤڈ پیل ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن وحیم آج اس خانکہ قادریہ خسائنیہ اور ٹولیگن سمبودھی بودھسٹ مونسٹری کے طرف سے انہیں سوچے کے نیشنل میڈیا کاؤنسل کے طرف سے ہم لوگ یہ سوچے ہیں کہ یہ ڈسٹرپیشن بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ ہمارے مستفیز الرحمان صاحب ہے جو نیشنل میڈیا کاؤنسل کے وائس چیئرمن ہے ہمارے ساتھ داکٹر ارنجیتی بھکو مہاراج ہے جو ٹولیگن بودھسٹ منسٹری کے دھرم گروہ میں سید شاہ خلی خان 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 جس طریقے سے law and order سمالتے سمالتے جس طریقے سے لوگوں کو سرویس دیتے دیتے پولیس والے جتنے ہیں پولیس کے کانسٹیبل سے لے کر سیوک والنٹیز سے لے کر سارجین اور جتنے بھی ہائر آفیسل ہیں بہت کچھ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا بہت سارا سامنا کرنا پڑتا تکلیف ہو گا تو یہ چیز ہم لوگوں نے احساس کیا ہے نیشنل میڈیا کاؤنسل خان خان خادریہ حسین اور اور ٹولیگان سمبودھی بودھشت مونسٹری نے یہ احساس کیا ہے کہ ہم لوگوں کو رہنا چاہیے کیونکہ law and order maintain کرنا یہ صرف police کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اگر بلکل یہ ہر ناغریک کی ذمہ داری ہے کہ ہر ناغریک اس دیش law and order کو maintain کر خاص کر پولیس نے جو پولیس کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ میں لے law and order maintain کرنے صحیح پرائیاس کرنا تو یہ کام وہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ چاہیے ان کو support کرنا تاکہ اور بھی صحیح طریقے سے اس دیش آگے بڑھے اس دیش law and order لوگ کے ساتھ کھڑا ہو نا بس یہ ہم لوگ کا مقصد سر ایک سوال میڈیا کاؤنسل کے تمام میمبر کو میں یہ کہوں گا خاص کر کہ بہت زبردست انیشیٹیو آپ نے لیا ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کا ہم لوگ کو ان وائٹ کرنے کے لیے شکریہ مہارا سب مہار مونسٹری ہم لوگ سب مل کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لائن آرڈر ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو مینٹین کرنا کسی بھی طریقے سے ہم لوگ لائن آرڈر بریق نہ کریں اور جن لوگوں کا خاص ذمہ داری ہے جو پولیس والے کرنا بھی ہمارا کام ہے بس یہ کام کرنے کے لئے آج ہم لوگ اس روڈ پہ شکریہ سب آمرا موسیقی موسیقی موسیقی